علامہ مولانا محمد اکبال صاحب حضری آپ تشریف لائیں گے ادارہ کیار پر لائیں گے پاکستان پنجاب کے صدر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیام قیامت برقرار رکھے اب آپ ناروں سے استقبال کی دیئے نارے تکبیر محبت کے ساتھ جس طرح آپ نے پر مغز مستند کتاب سنا حضور قبلہ حضرت علامہ صاحب اگر ایسی طرح محبت کے ساتھ ناروں کا جواب دی دیئے نارے رسالہ سارے اب آپ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نارے رسالہ آبادہ نہیں چاہیے نارے رسالہ نارے تحقیق نارے ایدری نارے ایدری دروارِ آلیہ قدریہ قسمیہ ڈھوٹا شریف فیدارِ ڈھوٹا شریف تائدارِ ڈھوٹا شریف علاوائے آلِ سنت یہ جو باہر برامدے میں بندے کھڑے ہیں نا ان سے گزارے کے مسجد دائیں طرف کھا لیے سارے اب آپ حکمن سارے اب آپ یہاں سے اٹھیں مسجد کے اندر تشریف نہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول نبی القریم العمین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا اصحابه الراشدین اما باتو فقد کال اللہ تبارک وتعالا فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ لیکم جمیعہ سبحان اللہ قال اللہ تبارک وتعالا فی شان حبیبه سل اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہو یا سلون یا سلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیم السلام السلام علیہ یا رسول اللہ السلام علیہ یا نبی اللہ السلام علیہ یا سید المرسلین السلام علیہ یا رحمت للعالمین السلام السلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلک وآسحاب یا حبیب اللہ سب حضرات مل کر دوبارہ درود پاک پڑھئے سلام علیہ یا رسول اللہ علیہ آلک وآسحاب یا حبیب اللہ اللہ تبارک وطالعہ جللہ شانہ ہوگی مقدس کتاب قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا ہے دعا فرمائے رب کریم اس آیت پاک کا صحیح مطلب عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ رب عزت اپنے پیارے رسول تاجدار مدینہ سرور سینہ آقا دوالم فخر آدم بنی آدم نور مجسم امام الانبیاء احمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ سلیہ 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 محکم کی تعمیل میں بیٹھا ہوں اور آپ صرف اس ذہن سے بیٹھئے کہ اللہ کے گھار میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور عرص سلسلہ آلیہ قادریہ کے اولیہ اکرام کا اور پھر یہ بھی آپ نے علماء سے حدیث سنی ہوگی کہ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فال یو قرم زیفہ ہوں کی عزت کرے یہ مومن کی نشانی میں نشانی ہے میں چونکہ ملتان شریف سے آیا ہوں آپ کا مہمان ہوں اور میری عزت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میری بات توجہ سے سنتے رہے کیونکہ عالم جو ہے وہ اپنے علم کے زور سے لوگوں کو دائیں بائنی دیکھنے دیتا خوش آواز آواز کے جادو سے لوگوں کو مہم رکھتا ہے تو نہ میرے پاس علم ہے نہ آواز ہے اس لیے میں آپ کو توجہ کی درخواست کر رہا ہوں اور میری ایک خواہش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کوئی ایسا موضوع چھڑھوں جس کو میں نبھا نہ سکوں میں ایک ضروری بات مرشد کی موجودگی میں مری دین سے کرنا چاہتا آپ جب اس عرص سے واپس جائیں تو آپ سے پوچھیں گے تم کہاں گئے تھے تو آپ کہنا میں مرشد کے عرص پر گیا تھا تو مرشد 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 مرشد